محسن نکوی صاحب نے ایک بڑی خوشخبری سنا دیا رات جو پاکستان ہاؤس لندن کے اندر عشائیہ ہوا جس میں تمام ٹیم کپتان سمیت اور بہت سارے دوسرے جو اس ٹور کو انجوائے کر رہے ہیں وہ بھی سارے موجود تھے وہ صحافی موجود تھے جن کو نوازہ جا رہا ہے جو اس ٹور کو انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بیعت دریا سے ہر کوئی اپنا پوری طرح سے جانا وہ مستفید ہونے کی کوشش کرتا ہے سو ہر ایوریون کو اینجوائنگ دیس ٹور دیوار پریزنٹ دیا اور خوب بھلا گلا ہوا میر ساد لندن صادق خان بھی آئے انہوں نے بھی آکے ایک ہی کھلاڑی کو اٹھایا کہ بابر آزم بہت بڑی بلا کا نام ہے اور وہ ان کے بڑے فیوریٹ کھلاڑی ہیں جب بھی انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں کو وہ دیکھتے ہیں خاص طور پر بالنگ لائن وہ تو انہیں وسیم اور پکار یونس کی یاد آتی ہے لہٰذا کوئی بھی ٹیم جیتے یہ پاکستان کی جیت ہے یہ ہماری جیت ہے بڑی پوزیٹیب باتیں کی انہوں نے پھر اسی طرح پاکستان کے جو امبیسٹر تھے وہاں پر ڈاکٹر فیصل صاحب جنہوں نے یہ سارا حیاشی کا ایک محول جو تھا اس کو ارنج کیا اور بتایا کہ کس طرح سے ٹور کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے انجوائے کیے جاتے ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب سے بندہ پوچھے کیا تمہارے ابے کے سارے کھلا جاتے ہیں یہ جو سارے کے سارے ایکسپنڈیچرز تم نے کیے کس لیے مقصد کیا تھا کیا اس سے ٹیم کو بوسٹا مل جائے گا کیا ٹیم جاریانہ مزاج اکتیار کر لے گی کیا ٹیم جو ہے جس نے ایک سو نوے پلس رنز کھائے آئرس سے آئرلینڈ کی ٹیم سے کیا بڑی ٹیموں کے خلاف اس کی کارکردگی سے بڑھنے جاری ہے تو یہ مختلف پہلو ہیں جو سوچنے والے ہیں اہم خامخہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کی گئیں اس اشائیہ کی اوپر اور خاص طور پر بڑی باتیں جو کی وہ موسن نکوی صاحب نے کی جو پی سی بھی مینجمنٹ کمیٹری کے چیرمین ہیں اس وقت ہیڈ ہیں اور شو کر رہے ہیں کہ جناب وہ اس وقت ٹیم کو زمین سے اسمان تک پنچانے کی کوشتوں میں ہیں اور ہمیں بڑا پوزیٹیو ہونا چاہیے پوزیٹیو ہونا چاہیے انسان کو اپٹیمسٹ ہونا چاہیے پیسیمسٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا آنکھیں بند کر کے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بلی نہیں کھائے گی وہ کبوتر کو چھوڑ دیں جب حقائق جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور ہمیں ایک ایک چیز دکھائی دے رہی ہے ایک ایک چیز پہلو ایک ایک چیز واضح ہو رہا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے اگنور کر سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ایک ماہ تک جناب اسٹیم کو آپ جانا وہ بالکل بھی نہ بنائیں تنقید کا نشانہ نہ بنائیں ان کی کارکردگی برباد نہ کریں کمال کر دے گی یہ ٹیم کیسے کمال کر دے گی سوچنے والی بات تو یہ ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ٹیم کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے اوپلر سائم ایوب سے لے کر آپ کی ساری بیٹنگ لائن اپ تین کھلاڑیوں کو پر کھڑی ہے تو آپ کس بنیاد کی اوپر دعویٰ کر رہے ہیں ادھر تو گیارہ کے گیارہ آر لاؤنڈرز آ رہے ہیں تو کس طرح سے مقابلہ کریں گے بھارت کا مقابلہ کیسے کریں گے اسٹریلیا کا مقابلہ کیسے کریں گے جنوبی فریقہ کا مقابلہ کیسے کریں گے اس ہی انگلس ٹیم کا مقابلہ کیسے کریں گے شکر کریں بارش کی نظر ہو گیا دو میچ ادھر وائز ایک میچ کھیلا گیا ٹھیک ہے اب پتہ نہیں آخری میچ بڑی امیدیں بڑی کیا موقع موقع کیا گیا اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اس کو پر کیا بات کی جا سکتا کہ آخری میچ کے والے سو سکتا ہے پاؤں پڑ گئے ہوں کہ جناب جی میچ ہمیں جیتنے دیں ہم نے قوم کوئی موہ دکھانا ہے بڑے لوگ تنقید کرتے ہیں بہت سارے صافی ہیں جو پاگل ہوئے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کپتان کو بناتے ہیں بولنگ لائن اپ کو بناتے ہیں بیٹنگ لائن اپ کو بناتے ہیں لیکن مجھے جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ صرف اور صرف ایاشی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سب خرچے کے اوپر اپنے اپنے نہیں اپنے باپ کے نہیں یا کسی اور کے دیئے ہوئے نہیں پی سی بی کے خرچے کے اوپر جس کے پاس ہندی کمائی ہے پاکستان کا امیر تنی نداروں میں سے ایک ہے وہ لٹا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں پہ کوئی کسی سے کوئی صاحب مانگنے والا نہیں ہے کوئی کسی سے کچھ بھی پوچھنے کے اہل نہیں ہے کہ جناب بتائیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے بوسٹ اپ کرنے کا کیا ٹیم بچے مچور نہیں ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح سے کھیلنا ہے بڑی باتیں کر کے کہ ہم ایک مہینے بعد ورلڈ کپ کے فائنل میں جا رہے ہیں ورلڈ کپ جیتنے جا رہے ہیں خدا کا خوف کھائیں ایسی باتوں سے دل دہلائے جا سکتی ہیں بہت سارے ہو سکتا ہے شائقین کو تو آپ خاموش کروا سکتے ہو لیکن جناب آپ کی جو گراؤنڈ کے اندر پرفارمس ہے وہ خاصی خطرناک ہے وہ زیرو ہے صفر ہے وہ کسی بھی ٹیم کا مقابلہ کرنے کے اہل نہیں ہیں تو آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے موجزہ کرنے جا رہے ہیں کوئی بہت بڑی پرفارمس کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں سیدھی بات کریں کہ انجوائے کر رہے ہیں ورلڈ کپ جیتے ہیں نہ جیتے ہیں جائے جہنم میں لیکن انجوائیمنٹ اپنی جگہ پہ انٹرٹینمنٹ جو اپنی جگہ پہ چل رہی ہے جس میں سارے میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں جس کے اندر چودہ منیجمنٹ جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں میں نے ایک ویڈیو کے اندر بات کی تھی کہ سیلیکشن کا این وقت کی اوپر روک دیا گیا اناؤنسمنٹ اعلان ورلڈ کپ کے لیے جو ٹیم اناؤنس کی جا رہی تھی اس کو روک دیا گیا بڑی بات کیوں روک دیا گیا کہ عبد الرزاق اور عصر شفیق صاحب کو نوازہ نہیں کیا تھا لہذا انہوں نے محسن نقی صاحب کو کنٹیکٹ کیا کہ جناب یہ کیا واقعی صاحب انجوائے کر رہے ہیں ہمارا نام بھی ہے سیلیکشن کمیٹی کے اندر فلاں فلاں کے اندر ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا ہمارے زکیسی کو مطلب بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو یہ کیا ہے یہ سب کچھ کیا ہے ہم کس طرح سے اس ساری چیز کو فورڈ کر سکتے ہیں لہذا نقی صاحب نے کہا شور مچ مچاؤ don't make a noise شور مچ بتاؤ ہم سب کچھ کور کر لیں گے آپ بھی آئیں آپ بھی انجوائے کریں پیسی بھی ہے نا فورڈ کرنے کے لیے اور میں ہوں بڑی باتیں کروں گا بڑی تھپ تھپیاں دوں گا جناب کمال کر رہے ہیں آپ اور ہم کمال کر رہے ہیں کیا کمال کر رہے ہیں یہ ہر ایک میچ کے اندر ہر چیز واضح ہوتی جا رہی ہے اور ہمارا جس دڑا سے دھڑن تختہ ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھتے جا رہے ہیں تو یہ پتہ نہیں کیوں بغیر وجہ کی اور بغیر کسی solid proof کے آپ بڑی باتیں کرتے ہیں کس بنیاد پہ آپ نے دعویٰ کیا کہ ہم ورلڈ کپ جیتنے جا رہے ہیں کوئی وجہ بھی ہوتی کوئی دلیل بھی ہوتی کوئی آرگیومنٹ بھی ہوتا ہے کوئی کریں بتائیں کہ جناب یہ وجہ ہے کہ ہماری بالنگ لائن بڑی سٹ رہوں گے دنیا کی کوئی بیٹنگ اس کا سامنا نہیں کر سکتی اور بھائی آئرش ٹیم نے آئرش ٹیم نے آپ کی دھجیں اڑائی ہیں ایک سو بیاسی رنس انہوں نے چیز کیے ایک سو نوے رنس کیے ٹھیک ہے تیسرے میچ کے اندر ہی ون سیونٹی ایٹ رنس انہوں نے کیے وہ بیٹنگ لائن اپ جن کے اندر ایک بلے باز کے سوا پال سرڈلنگ کے سوا کسی اور کا پنام نہیں ہے اس بالنگ لائن نے آپ کی بیٹنگ کیا آپ کی بالنگ کیا ہر چیز کی اس نے ہر حقیقت کو عشقر کر دیا ہر چیز واضح دکھا دی کہ جناب یہ ہے ان کی ورد تو پھر انگلیش ٹیم کے خلاف ایک میچ کھیلا ٹھیک ہے اور اس میچ کا جو نتیجہ آیا ہمارے سامنے وہ بھی ہمارے پاس اور پھر بھی ہم یہ کر رہے ہیں اور ابھی ہم نے ورلڈ کپ کے اندر جا کر اپنا کمبینیشن ازمان ہے ہم نے اپنا کمبینیشن بنانا ہے کہ جناب ہمارا یہ کمبینیشن ہے یہ ہمارا وانڈون آنے والا ہے یہ ٹوڈون آنے والا ہے یہ اس کے نیچے آنے والا ہے یہ بڑے مضبوط پلے رہے ہیں یہ فینشر ہے ہمارے پاس یہ ہمارا بہت بڑا سٹرانگ پیلو ہے یہ سپین بولنگ کا کدھر ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی پرفارمس نہیں ہے ہم تو دوستیاں پال رہے ہیں ٹیم کے اندر دوستیاں پال رہے ہیں بہت سارے دنیا ہیں انٹرنیشنل میڈیا ہے کچھ دوسرے لوگ ہیں خامخا چاندے کھلاڑیوں کو پوسٹ اپ کر رہے ہیں مثلا جیسے باب اور آزم باب اور آزم پتہ نہیں جکیا ہو گیا انڈیویویول اپنی انفرادی انہیں کھیلتا ہے اللہ اللہ خیر سلام باقی گروپنگ ہے ٹیم کے اندر مافیا ہے وہ چل رہا ہے جو کھیلنے کے لیے مستحق ہے ڈیزارو کرتا ہے اس کو سائلنٹ بھی کیا ہوئے جیسے ہم ایک مثال دے دیتا ہوں کہ امام الحق کو آگے لانے کے لیے ہم نے سمی اسلام کا بیڑا گھرک کیا سمی اسلام جو اس وقت یو ایس اے کے اندر موجود ہے تین کھلاڑی ہیں جو یو ایس اے کے ٹیم کے اندر کھیلیں گے اس ورلڈ کپ کے اندر اور پاکستان کے خلاف بھی اتریں گے ان میں سمی اسلام ایک ہے حماد آزم ایک ہے اسی طرح احسان عادل ہے تو آپ نے امام الحق کو آگے لانے کے لیے آپ نے سمی اسلام کا ستیاناج کیا اچھا خاصا پلیر تھا فارق کیا تو یہ تو آپ کی پولیسیز ہیں یہ تو آپ کا سارے کا سارا جو نہ وہ کیا کر رہا ہے اور پھر اب دعوے کر رہے ہیں قوم کو یہ نویت سنا رہے ہیں امید دے رہے ہیں کہ جناب ہم جانب پڑا کمال کرنے جا رہے ہیں پہلا میچ اس انگلیش کے بعد آپ نے ڈیریکٹ ورلڈ کام میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے پہلا میچ یو ایس اے کے خلاف کھیلنا ہے جس نے ساری دنیا سے پلیئر کٹھے کر کے ٹیم بنائی ہے اور وہ کمزور نہیں ہے وہ ایک کورے انڈرسن نے اگر روک گیا نا تو وہ ہی اب بتا دے گا کہ جناب تیری والنگ لائن کے اندر کتنی بڑھ تو اس سارے حقائق سے کیسے مو موڑا جا سکتا ہے کس طرح سے اس سے دور کی ہو سکتے ایسا ممکن نہیں ہے تو جھوٹی تسلیہ نہ دیں قوم کو خامخواہ الجن کا شکار مت کریں کل کو اس ٹیم نے ہار جانا ہے اس ٹیم کی پرفارمس نہیں بننی ہے پھر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے میڈیا کے کچھ لوگ بھی انگلیاں اٹھائیں گے پھر نتیجہ کیا نکلے گا پھر آپ آپ نے تو ٹور انجوائے کر لینا ہے آپ کے لئے تو مسئلہ نہیں ہے کبھی لندن کبھی ویسٹ انڈیز کبھی امریکہ آپ تو بڑے کمال کے لوگ ہیں لیکن وہ لوگ جو ٹیم کی کارگردگی دیکھنا چاہتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹیم واقعی ون کرتی دکھائی دے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا انہیں معلوم ہو رہا ہے واضح دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے پرلے کچھ بھی نہیں ہے تو قوم کو جھوٹی تسلیہ مت دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آئینہ دکھائیں حقیقت دکھائیں بتائیں انہیں کہ یہ حقائق ہے یہ ہمارے پر لے آئینہ اگر ہم یاسی سے نکلیں اس طرح کے سارے پروگرام جو ہم اپنی یاسی کی خاطر کرتے ہیں اس سے نکلیں تو پھر ہمارے سامنے حقائق ہے تو اس لئے یہ جھوٹی تسلیوں سے کام نہیں ہونے والے گراؤنڈ میں پرفارمس دینا پڑے گی انجوائے کریں آپ لیکن گراؤنڈ میں پرفارمس دینا پڑے گی اس پرفارمس کے اوپر آپ جیتیں گے اور ہاریں گے جھوٹی تسلیوں سے بلکل کام نہیں جائے گا